جو ایک طرف جو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے آج کس سارے معاملے پہ وہ بھی آپ نے سنا دوسری طرف ابھی میں بات کرتی ہوں سینٹر غوث محمد صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں مسلم لیگ نون سے بہت شکریہ غوث صاحب فر جوائننگ اس غوث صاحب یہ کیا ہوا ہے آج پی ٹی ایم کی اجلاس میں پیپلز پارٹی تو تردید کر رہی ہے کچھ چیزوں کی خبریں کچھ اور سورسز سے بتا رہی ہیں اجلاس تو کچھ اور منظر کشی کر رہا تھا آج کیا واقعی زرداری صاحب نے واشنی صاحب سے واپسی کا مطالبہ کر دیا ہے جو حکومت کا مطالبہ تھا پہلے دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی تو بیٹنگ جاری ہے ابھی تک کوئی علامیہ نہیں آیا زہر ہے ڈسکشن ہوتی ہے ہرکی اس کے پلس پوائنٹ مائنس پوائنٹ بندہ دسکس کرتا ہے اگر اس پر کسی نے سن کے کوئی بات بتاتی ہے وہ بھی سنی سنائی بات ہے ابھی حقیقت میں کچھ نہیں ہے ابھی کچھ بیلات پتم ہوتا ہے تو سارا پول سر سنی سنائی باتوں پہ مریم بی بی جواب دے رہی ہے مریم نواز صاحبہ نراز ہو جاتی ہے پھر زرداری صاحب ان سے معذرت کر لیتے ہیں پھر آگے سے وہ کہتی ہیں کہ میں تو آپ کی بیٹیوں کی جگہ ہوں اس لحاظ سے میں نے آپ سے بات کی تھی اتنا بڑا مقالمہ اور ماجرہ سنی سنائی باتوں پہ تو نہیں ہو شکتا میں یہ ذرائع بتا رہے نا اس میں حقیقت کتنی ہے وہ تو ابھی بریس کانفرنس پتا چلے گا یا خود یا تو مریم نے آکے میڈیا پہ کہا ہوتا ہے پھر اس پر ڈسکس ہو سکتا تھا یا زردائی صاحب دریکٹ شہتے ہیں سینٹر غوث صاحب آپ بھی یہ بات بہت اچھے سے جانتے ہیں اور میں بھی کہ زرائع ایسے ہی کچھ بھی نہیں بتاتے کوئی نہ کوئی بات تو ہوتی ہے آپ دیکھو نا یہ اب میڈیا یہ تو آپ بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں سینٹر غوث صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ زرائع بھی صحیح بتاتے ہی ہیں پری ڈی ایم کی یہ پارٹیاں کو لڑانے کی کوشش ہے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ چی خبر آئے گی پاکستان کے لیے چی خبر آئے گی زہر ہے اتنی بڑی پارٹیاں تینوں پارٹیاں انہیں پاکستان کی ساتھے کو سمجھتے ہیں پاکستان کے مستقبل کو کیسے کرنا ہے پری ڈی ای وراتیں بچارے کال آئے ہیں ان کو پتہ نہیں کہ کام کیسے کرنا ہے سینٹر غوث صاحب مجھے بتائیں زرائع بھی تو آپ لوگ ہوتے ہیں آپ میں سے کوئی ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے زرائع تو وہ ہوتے ہیں ہمارے اور کون ہوتے ہیں زرائع یہ ہوتا ہے کچھ چاہے دینے گیا کچھ چاہے کھانا دے رہا ہے اور درست کن سنا کے باہر بتاتا ہے نہیں اب تو آپ بہت اب تو آپ بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ اس کو لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں بہت زیادہ زرائعوں کو کیونکہ وہ زرائع تو میں نے کہا آپ میں سے ہی ہوتے ہیں جو ہم تک پہنچاتے ہیں بات میرے خانے میں ویٹ کرنا چاہیے اس میں ظاہر ہے وہ زرداری صاحب پوچھاتے ہوں گے کہ میرے صاحب آئیں تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ اگر زرداری صاحب نے رسیس کیا کہ لانگ بار تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے صاحب آ جائیں گے اگر زرداری نے کہا آنا ہے کہ باقی امار فضل امار صاحب کی آپ آئیں تو میرے صاحب بشک جان ہتھیلی پر رکھ کے واپس آ جائیں گے وہ پھر نہیں ڈریں گے وہ جو شخص اپنے بیمار بیوی کو لندنک چھوڑ کر پاکستانی کی عدالت کا فیتر سن کر آپ تو تزاز تو کنے کے لئے آ سکتا ہے تو وہ اب بھی آ سکتا ہے لیکن اس میں آپس کی ٹائمز ہوتی ہے کہ اسے کس فقت پہ میرے ذرا کہہ رہے تھے کہ پندرہ مارچ تک مارچ کے مد تک سمجھ میں آ رہا تھا سننے میں پہلے آ رہا تھا کہ نواز شیف صاحب کے آنے کا کچھ سلسلہ ماجرہ بن رہا تھا لیکن اب آپ بہتر بتائیں گے آپ پرانے کارخون بھی ہیں مرکزی رانما بھی ہیں نواز شیف صاحب کے آنے کے آپ بتائیں گے کہ کیا ہے نہیں ابھی تک یہ سب کو جیسے یہ آپ سارے سوئیت ہیں کہ میرے صاحب آ جائیں گے لیکن ابھی ان کا ٹائم ڈیڑھ کس فقت آنا ہے ہر چیز کی ٹائم ہے چاہتی جو لوگ ہیں ہر چیز کی ٹائم ہوتی ہے تو وہ ہر چیز کی ٹائم ہوتی ہے ہر چیز کی ٹائم ہوتی ہے ہر چیز کی ٹائم ہوتی ہے اور وہ آئیں گے اور ضرور آئیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ جس سے کمیٹنز کی اندرونی اور صورتی حال مجھے پتہ چل رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ میرے صاحب جب آپ جلدی آجائیں گے تو یہ ہو سکتا ہے لانگ مارچ کے تورانی میرے صاحب تشریف دے ہیں تو بارہ ہم تو ان کو بیلکم کہیں گے لانگ مارچ کے لئے بغیر استفعوں کے جائیں گے ایسر اقبال صاحب دو دن سے بہت شور مچا رہے ہیں استفعوں کے بغیر لانگ مارچ کامیاب نہیں ہوگا وہ خود کہہ چکے ہیں نہیں وہ تو دیکھو ہم تو کل میرے صاحب نے یہی کہا ہے کہ ہم تیار ہیں کوئی اچھی بات دنی آپ تیار ہیں پیپلز پارٹی تیار ہے نہیں ہے there is a big question mark over there پیپلز پارٹی ٹھوڑا لیٹ کرنا چاہتی ہے لیکن میں اس میں میرے لئے خال کے زرداری صاحب ابھی سیف اللہ بڑو صاحب کہہ رہے تھے نائے نائے منتخب آپ کے سینیٹر ہیں پی ٹی آئی سے وہ کہہ رہے تھے کہ جی سونے کی چڑیا ہے سندھ گورنمنٹ کے پاس سندھ حکومت وہ نہیں چھوڑے گی چاہے کچھ بھی ہو جائے نہیں اگر دیکھو پی ٹی ایم سے اگر دیکھو آپ کے زرداری بیک اوٹ کرتا ہے پی ٹی ایم سے چاہے دن کو پی ٹی ایم سے نکال دیا جائے اور پتانا خاص اگر پی ٹی پرٹی علیدہ ہوتی ہے تو یہ پھر بھو جائیں کہ پی ٹی پرٹی کی حکومت قیم رہ سکیں گے پھر تو یہ پھر مطلب ہے اس کو عوام میں اس نے الیکشن اگلے پتنی چھ ملی سال بات ہو جائیں عوام میں جائیں گے تو عوام کیا شر کرے گی اس وقت اتنا عوام کا پی ٹی پی ٹی ایم سے آپ خود کہہ رہے گے بات علیدہ اگر وہ ہونا چاہے بے تو نہیں ہوں گے اس کی پتہ ہے کہ سیاسی وہ بڑے زیرت شاہ سدبان ہیں خدشہ تو ہے نون لیگ کو بھی یہ بات تو تہا ہے یعنی کہ نہیں اتنا خدشہ نہیں ہے میں خدشہ نہیں ہے اس کی کیونکہ سیاسی نقصان بہت ادا ہوگا وہ نہیں چھوڑے گے یہ ان کو قیوہ گون چھوڑے گے وہ چند دن کچھ دن دلے کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور چیز چھوڑے گے چھوڑے گے پی ٹی دیم اور لانگ باڈ چھوڑے گے ان کی بات کرتے ہیں چھوڑے کہ چھوڑے 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 2-3 دن ہم نے 26 مارک کے قرآن ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ شاید 39 مارک کو کراسی سے چھلیں تاکہ چار پرائے کو بھرپور ایک سپالے اس کے دی چوک میں زودکارلی بٹو کی برسی بھی ہو جائے اور لانگ مارک آپ کو بتا ہے کہ کوویٹ نے ایک مرتبہ پھر سر اٹھا لیا کیسے کریں گے لانگ مارچ آپ لوگ پھر یہ لانگ مارچ ہے کہ لانگ مارچ ہے ہم جو آپ جانتے ہیں کرائیں گے ایس او پیس پالو نہیں ہو سکتے آپ بتا ہے جب تک سینل کا الیکشن بات کوویٹ سپرا پھر جب ہماری لانگ مارچ کی باری آتی ہے تو کوویٹ نکل آتا ہے باہر راتا ہے اور اچانک پڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ سیاسی دیکھ رہے ہیں یہ تیس مارچ تک لانگ نوم کی ہے نا تیس مارچ تک تو مکٹھے ہوں گے لانگ مارچ کے بعد ہوگا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے ہم نے لانگ پھر کوویٹ نہیں دیکھنا ہے اچھا پس لاسٹ یہ بتا دیں کہ پنجاب میں حکومت گرانے کی جو بات ہے یا وہاں پہ تحری قدم اعتماد لانے کی جو بتبدیلی کی جو سوری بات ہے وہاں پہ تحری قدم اعتماد کی جو بات کر رہی تھی پیپلز پارٹی کیا آپ کر رہے ہیں ایسا کچھ ساتھ دے رہے ہیں نہیں ہماری پارٹی میں نے کبھی ایسا ڈسکس نہیں ہوا وہ کہتے ہیں کہ جو بزارت صاحب کو اعتماد ہے تو بزارت صاحب کو چلنے دیے جائے ہم کوئی سی تبدیلی کے حق میں نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی کہ نون لیگ کا اعتماد ہے بزارت صاحب پہ ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا سینیٹر غوث محمد صاحب مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ موجود تھے بزارت صاحب پہ اعتماد ہے کہے گے کہ بریکنگ نیوز کے کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کو اعتماد ہے عثمان بزارت صاحب پہ اور نہیں چاہتے کہ ایسا کوئی ڈسکس نہیں ہوا پارٹی میں کچھ ڈسکس ہی نہیں ہو ایس طرح کی بات کیجئے تحریک عدم اعتماد لے کر آئے اعتماد ہے باقاعدہ برقرار ہے اس کے ساتھ اپنی میزبار رضا سیفی کو دیجئے اجازت پاکستان زندہ بات